ستے ثابت نہ ہوئے اب یہ قرآن اور یہ نظام ان دعاوی کو سچا ثابت کر بکھائے گا مصدق کے یہ معنی ہوتے ہیں تمہارے ہاں کے دعاوی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے مصدق لسان عربی نہایت واضح عربی دبان کی اندر دو ہی اس کے فرائد بتایا ہے یا نتائج بتایا ہے ہر جگہ غلط روح کو برانے والا اس کا ترجمہ بھی غلط ہے وارن کرنے والا آگاہ کرنے والا یہ کہنے والا کہ آگے نہ مرنک ہوا ہے اسے تنزیق کہتے ہیں غلط راستے پر چلنے والے سے کہنا کہ یہ راستہ تمہیں صحیح منظر پر نہیں پہنچا آئے گا رہا ہو جاؤ گے یہ تنزیر ہے صحیح راستے پر قدل اٹھانے والے سے کہنا کہ ٹھیک ہے تم منظر پر پہنچ جاؤ گے یہ بشارت ہے یہ تبشیر ہے یہ بشیر ہے تو آگے یہ مقصد ہے اس کتاب پر تم غلط راستے پر چلتے ہیں اور تمہیں یہ وارن کرتی ہے اس سے تمہیں غصہ تو آتا ہے دکھو تو تمہارے حقی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے اور جو اس کو قبول کر کے صحیح راستے پر چلتا ہے انہیں وہ کہہ رہی تھی ہے کہ ٹھیک ہے تم منظر پر پہنچ جاؤ گے بشیر ہے لیکن یہ منظر پر پہنچ جانا ایسے ہی نہیں ہے شراہے پہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے شہر کی طرف تو آپ وہاں شراہے پہ کھڑے رہے ہیں اور کہیں گے یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے تو راتے کرنے جائیں اس کو اور شہر پان جائیں گے حضرات دور پہنچ جائیں گے رحم نائی یعنی راستے کو منظر کر کے بتانا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ راستہ جاتا ہے شہر کی طرف یہ ہے رہنمائی یہ ہے حضائر وہ تو اتنا ہی کام کرتا ہے تمہیں یہ لگاتا ہے اس کے بعد چلنا تو تمہیں خود ہوگا اب جا کے وہاں پاکے یعنی یہ صرف راہنمائی جو ہے یہ تو کسی کام نہیں دلتا ہے یہ تو اسی کے کام آئے گی یہ چلتا ہے تو جب یہ کہا کہ یہ راہنمائی ہے اور یہ تبشیر ہے مشارت ہے ماہت بکھیے گا سردی آئی اور وہ اصرشی ہویا ملکہ بہنمائی کردی راستہ تو بتا دیا لیکن آپ راستے کی مشکلات اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے اندازہ لگائیے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوئے تبھی بہر نہیں ہیں کھڑے لگائیے ہیں کھڑے لگائیے ہیں کھڑے لگائیے ہیں ان سے نامون ہونا اس قوم کا باہر کا کوئی خطرہ نہیں کوئی داروالی بات نہیں تمہارے لیے اور حضن کہتے ہیں دل گرستگی اندر سے دل کی افسردگی مایوسی یہ تیز